انجو کی کہانی پاکستان سے آئی سیما سے بلکل جدا ہے سیما ویت طریقے سے بھارت میں داخل ہوئی تھی لیکن انجو کی قانونی طریقے سے پاکستان میں انٹری ہوئی ہے اس کے باوجود انجو کی کہانی میں کئی ٹویسٹ بھی ہیں انجو کو لے کر کئی ایسے سوال ہیں جن کا صحیح جواب اب تک انجو نے نہیں دیا ہے انجو نے دعویٰ کیا ہے کہ نصر اللہ سے اس کا پیار والا رشتہ نہیں ہے سوال اٹھتا ہے تو کیا صرف دوستی کے لیے بھارت سے پاکستان چلی گئی انجو کا دعویٰ ہے کہ اس نے پاکستان جانے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا سوال ہے کہ جب وہ پاکستان جا رہی تھی تو اپنے پاریوار سے کیوں یہ بات چھپائے انجو تیس دن کے ٹورسٹ ویزا پر پاکستان گئی ہے ویزا میں اس نے وجہ بتائی ہے شادی اب یہ نہیں پتا کہ یہ شادی انجو کرنے والی ہے یا پھر کسی شادی میں شامل ہونے کے لیے وہاں گئی ہے انجو نصر اللہ سے ملنے کے لیے ہر حال میں پاکستان جانا چاہتی تھی اور اسی لیے اس نے دلی میں کئی بار پاکستانی ہائی کمیشن میں ویزا کے لیے چکر لگائے تھے سوطروں کے مطابق انجو کے فیس بک فرینڈ نصر اللہ نے پاکستانی ویدیش منترالے میں کافی پیر بھی کی تھی تاکہ انجو کو آسانی سے ویزا مل جائے سوطروں کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن کو پتا تھا کہ انجو کیوں پاکستان جا رہی ہے اور اسے گوپنی طریقے سے پاکستان کا ویزا دیا گیا ہے انجو بھیواری سے پاکستان پہنچ گئی لیکن اس کے پتی کو اس کی بھنک تک نہیں لگی انجو کے پتی اروند کا دعویٰ ہے کہ وہ تو جائپور جانے کے لیے کہہ کر نکلی تھی انجو نے عیسائی دھرم اپنا کر اروند سے شادی کی تھی دونوں کے دو بچے ہیں اروند راجستان کے بھیواری میں پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں تو وہیں انجو بھی ڈاٹا اینٹری آپریٹر ہے اروند کو یہ تک نہیں پتا کہ انجو نے پاکستان جانے کے لیے کبھی ویزا اپلائی کیا تھا اروند راجستان میں جانے کے لیے ویزا لینا پڑتا ہے ویزا کب اپلائی کیا میرے سے میں اتنا کچھ پوچھا نہیں میں نے پھر تھوڑا میں پیسے کے بارے میں بات کیا کہ میں نے پیسے کے بات کر رہی تھی اس کو بات میری کرا دو ٹھیک ہے تو گئی تو میں بات کروں گی اس کے بعد تو اتنا میں گیا نہیں پھر بات میں میرے کو یہ آیا تھا پھر دوبارہ فون کیا میں نے کہا پاسپورٹ لے گئی یہ کیا ہے بینہ پاسپورٹ کو تو جائے نہ اب اس کے بعد میں بیجا کے بارے میں بات کرنے کی سوچا تو انہوں نے بولی کہ میرے سے ابھی بات مت کرو حالانکہ زی نیوز سے بات چیت میں انجو نے بتایا کہ پریوار کے لوگوں کو پاکستان کے دوست کے بارے میں سب کچھ پتا تھا اس لیے ان کو میں نے لاہور بتایا کیونکہ میں ان سے زیادہ بات نہیں کرنا تھا اس بارے میں میرے کو میں نے زیادہ میری بیٹی ہے اس کو زیادہ شیئر کرتی ہوں ساری چیزوں سے پتا رہتی ہے انجو کا پریوار پریشان ہے پریوار کے کئی سدسیوں کا دعویٰ ہے کہ انجو نے ان سے پاکستان جانے کو لے کر جھوٹ بولا جاپور کا بول کے گھر سے نکل گئی گھر سے جب وہ نکل گئی یہاں انجو کے پتی اور بھائی پریوار ہیں وہاں انجو کے چہرے پر پاکستان جانے کی خوشی دکھ رہی تھی جب زی نیوز سمباد داتا پرموش شرما نے ویڈیو کال پر انجو سے پاکستان میں بات کی تو انجو نے سمباد داتا پرموش شرما کو اتصاہ کے ساتھ ویڈیو کال سے خیبر پکتلوہ کی پہاڑیاں بھی دکھائیں کونسی جگہ ہے یہ یہ لاہور ہے یہ لاہور سے تو یہ کافی دور ہے یہ اپر دیر ہے یہ پہاڑیاں ہے کورو منالی مارچن پردیس کی طرح یہاں برف باری بھی ہوتی ہے کئی تھوڑی دوپ پہ جانتے برف باری بھی ہوتی ہے انجو دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بہت جلد بھارت لوٹائے گی لیکن پاکستانی میڈیا میں چرچے ہیں کہ نصر اللہ انجو سے شادی کرنا چاہتا ہے انجو اور نصر اللہ کی کہانی میں ابھی کئی دلچسپ موڑ آنے باقی ہیں سوال اٹھتا ہے کہ کیا انجو کا پاکستان جانا صرف دوست سے ملنا تھا یا دوستی کے بہانے پاکستان میں گھر بسانے کا پلان ہے بھارت کے انجو اپنے بچوں کو بھارت میں چھوڑ کر پریمی نصر اللہ سے ملنے پاکستان پہنچ گئی ہے وہیں انجو کا کنیکشن بلیہ سے بھی جڑا ہے دراصل انجو کے پتی اروند سنگ بلیہ کے کھڑکپور کے رہنے والے ہیں حالانکہ انجو کے پتی اروند کا پورا پروہ راجستان میں ہی رہتا ہے اب سنے میں آئے کہ پاکستان گئی ہیں دس سال پہلے کا آئی ہیں اپنے دیورت کے ساتھ ہاں جب ہی کا آئی ہیں اس سے بات نہیں آئی ہے تو انجو کے پتی بلیہ کے نباسی ہیں وہاں پر پورا پروہ رہتا ہے لیکن پورا پروہ کے بارے میں آپ جانکاری ملائی ہے کہ جو فیملی کے ممبرز ہیں وہ راجستان میں شفٹ ہو گئے ہیں اس پورے معاملے میں پاکستانی میڈیا میں بھی چرچہ ہے انجو کی لیکن انجو نے وید تنیخے سے پاکستان میں انٹری لیے